موسیقی ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا پہلا باپ 26 سے 38 آیا تک اور چھٹی مہینے جبرائیل پر طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا دعوت کے گھرانی کی ایک کمواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی اور اس کمواری کا نام مریم تھا اور فرشتہ نے اندر آ کر کہا سلام اے پرفضل خداون تیرے ساتھ ہے تو اور تمہیں مبارک ہے اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے اور فرشتہ نے اس سے کہا ڈیم نہ ڈر کیونکہ تُو نے خدا کے نصدیک فضل پایا ہے اور دیکھ تُو حاملہ ہوگی اور تیری بیٹا ہوگا اور تُو اس کا نام نیسو رکھے گی وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اندھ خدا اس کے بعد دعوت کا تخ اسے دے گا اور وہ یکوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا تب مریم نے فرشتے سے کہا یہ کس طرح ہوگا برد سے نہ باپ کی فون اور فرشتے نے جب باپ میں اس سے کہا رل قدوس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایا ڈالے گی اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا گیا اور دیکھ تیری رشتے دار الاسباد کے بھی بھلاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور یہ اس کا جو بانچ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی اور مریم نے کہا میرے لئے تیرے قول کے موافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا باقلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کے برکت ہو خدا کا شکر ہو ستو عالم کے اکتلیسیا اکتوبر کے مہینے میں روسری کی دعا کے ذریعے مقدسہ مریم کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتی ہے اکتوبر کے مہینے میں مقدسہ مریم کی قربت اور آنے دعایت دھیان و گیان کے ساتھ آج ہم پاک مانک کا تکلیسیا کے ساتھ خاتونی روسری کی عید بناتے ہیں اکتوبر کے مہینے میں مومنین پاک روسری کے بھیدوں پر دعایت دھیان و گیان کرتے ہوئے کل کائنات کی نجات مقدسہ مریم کے عظیم کردار کو عقیدت اور محبت کے سلاح پیش کرتے ہوئے مقدسہ ماں کی خوبصورت مثال اور نمونی سے روحانی اور ایمانی تکویت باتے ہیں روسری کے مہینے میں مومنین روسری کے ساتھ مقدسہ مریم کو اپنی عقیدت اور محبت کے تاج پہناتے ہیں دعایت دھیان و گیان اور مقدسہ مریم کی تاج پہشی کی عبادتوں میں شریک ہونے سے مقدسہ مریم کی قربت اور رفاقت میں مزید بھڑتے بالک اور مصبوط ہوتے ہیں جس طرح مقدسہ مریم کی موجود کی نے الیس بات کے گھر کو خوشی اور شاد مانی سے ممور کر دیا اسی طرح اس کی موجود کی دعائیں اور سفارشات ہماری کلیسیا ایدار زندگی کے لیے روحانی اور ایمانی تقویت برکات فضائت خوشی اور شارع مانی عمد و سلامتی اور امید اور نجات کا وسیلہ ہے آئیے ہم روزری کے اس مہینے میں اپنے مشکل مداریوں کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے پورا کریں اور دعا کریں کہ اے مام مقدسہ خدا سے ہمارے لیے خاص سفارش کر کہ وہ ہمارے خاندانوں کو اتفاق اور اتحاد سے رہنے کا ہمیں واپس کا فضل قابل我知道 ہمیں ایک دوسری کو معاف کرنے اور قبول کرنے کا فضل بسنے ہمیں اپنے بچوں کو مسیح اقدار سکھانے کا فضل اتا کریں ہمیں خاندانوں میں صلح کرانے اور ٹوٹے گھرانوں کو دوبارہ جونے اور اباد اطا کریں ہمیں تمام بیماریوں سے رہائے بکشے ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا فاصل عطا کریں ہمیں بیماروں کی دیمار داری کرنے کا فاصل دیں وہ لوگ جو ہم سے فرق ہیں خدا ہمیں انہیں قبول کریں عطا کریں ہمیں صلح و سلامتی کا وسیلہ بنائیں اور ہمارے ملک پاکستان میں امن و سلامتی قائم رکھیں خدا ہم سب کو روسری کی برکات عطا فرمائیں آمین ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا